بسم اللہ الرحمن الرحیم دہکتی آگ میں داخل ہوں گے ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ فر بہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے اور بہت سے مو والے اس روز شاد ماں ہوں گے اپنے آمال کی جزا سے خوش دل بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے اس میں چشمیں بہر رہے ہوں گے وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاو تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئیں یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں اور آسمان کی طرف کے کیسا بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کے کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں اور زمین کی طرف کے کس طرح بچھائی گئی تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر داروغہ نہیں ہو ہاں جس نے مو پھیرا اور نہ مانا تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے والفجر فجر کی قسم وليال عشر اور دس راتوں کی والشفع والوت اور جفت اور تاق کی واللیل اذا یسر اور رات کی جب جانے لگے ہل فی ذالک قسم اللذی حجر اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آدھ کے ساتھ کیا کیا اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ جو اِرَم کہلاتے تھے اتنے دراز قد الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ اور ثمود کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرآن میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے وَفِرْعَوْنَ ذِلْأَوْتَادِ اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمیں اور میخیں رکھتا تھا الَّذِينَ تَغَوْوا فِي الْبِلَادِ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ اور ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَادِ تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے فَأَمَّ الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُونُ رَبِّي أَكْرَمًا مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ آہا میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہائے میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا اور میراس کے مال کو سمیچ کر کھا جاتے ہو وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتِ قطار باندھ باندھ کر آموجود ہوں گے وَجِئَ يَوْمَئِذِن بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِن يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی تو انسان اس دن متنبع ہوگا مگر اب انتباع سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا فَيَوْمَئِذِن لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدَ تو اس دن نہ کوئی خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کو عذاب دے گا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدَ اور نہ کوئی ویسا جھکڑنا جھکڑے گا يَا أَيَّتُهَن نَفْسُ الْمُطْمَئِنًا اے اتمنان پانے والی روح ارجعی الى رب کی راضیتاً مرضیه اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تُو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی فَدْخُلِ فِي عِبَادِي تُو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا وَدْخُلِ جَنَّتِي اور میری بحشت میں داخل ہو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن